ہم جی بی والے زندہ ہو بولو تم نے تو مارا زندہ ہے ہم پھر بھی دیکھو زندہ ہے سلب سے لڑ کر اس جبر سے لڑ کر زندہ ہے ہم جی بی والے زندہ ہے ہم کلکت والے زندہ ہے کلکت والے زندہ ہے اصور والے زندہ ہے ناریل والے زندہ ہے آنگیر والے زندہ ہے اے گانچے والے زندہ ہے اے کھرمنگ والے زندہ ہے اے ہمجا والے زندہ ہے اے گزر والے زندہ ہے ہم جی بی والے دبنگ خبر کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا ایک اہم ایشو کے اوپر یہ ایشو ہے کراچی میں پیش آنے والے واقع کی اور پولیس گردی کی اس پولیس گردی کے نتیجے میں سلطان نظیر نامی لڑکا جن کا تعلق خانباد ہنزا سے تھا ان کو پولیس گردی کا نشانہ بنایا گیا کراچی کے علاقے سائٹ اے میں تھانہ سائٹ اے کا علاقہ ہے جہاں پر اتوار تین جنوری کی رات کو سارے نو اور دس کے درمیان جب وہ بائیکیا کروا کر میٹروویل سے ایک تازیت کروا کر وہ جب واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا تو اس دوران جب وہ تھانے کے حدود سے تقریباً تین کلومیٹر کے مسافت پر ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا یہ پولیس گردی ہے جس کے وہ نرغے میں آئے کراچی کے حبیب چورنگی کے پاس پیٹرل دلوانے کے لیے بائیک روکی اور اسی دوران بائیک میں جب فیول ڈلوا کر وہ روانہ ہونے جا رہے تھے تو پیچھے سے فائرنگ کی آوازیں آئیں اسی دوران دونوں جو بائیک پر سوار تھے مقتول سلطان نظیر اور بائیکیا کا جو مالک تھا وہ بھاگنے لگے پیچھے سے سلطان نظیر کو گھوریاں ماری گئیں اور ایک نہیں کہیں گولیوں سے بون دیا گیا اور بائیکیا کا جو مالک تھا وہ ہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا جان بچائی اور پولیس نے یاکایا کہ ان کی ڈڈ باڈی کو لے کر کے فائر درج کی اور اس فائر میں یہ لکھا گیا کہ سلطان نظیر مطلوب کریمنل تھے سٹریٹ کرائی میں ملوث تھے اور اس لیے انہیں پولیس انکاؤنٹر میں وہ مارے جا چکے ہیں اور جب وہ گھر نہیں پہنچے تو گھر کے افراد نے ان کے قزن سے رابطہ کیا جنہوں نے بائیکیا کروایا تھا اور جب ان کے قزن نے بائیکیا والے کے کال کی تو بائیکیا والے نے جواب دیا کہ ہم پر حملہ ہوا تھا اور پولیس کی فائرنگ کے تبادلے میں وہ رات کو زخمی ہوئے تھے اور میں بھاگ نکلا تھا اس سے تشویش کی لہر دوڑی اور خاندان کے افراد جب پولیس اسٹیشن پہنچے تو پولیس کے اہلکاروں نے ان کو یہ بتایا کہ رات کو سلطان نظیر ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارے جا چکے ہیں وہ کریمنل تھے سٹریٹ کرائیم کی وارداتوں میں ملوث تھے اور مطلوب تھے جبکہ دوسری جانب سلطان نظیر کے لوائقین کا یہ موقف تھا کہ سلطان نظیر جو ہے بے گناہ ہیں اور انہوں نے ان سے یہ استدعا کی کہ ان کی لاش ان کو دلوائی جائے لیکن وہ لاش بھی نہیں دلوائی گئی جس کے نتیجے میں انہوں نے گلگل پلدستان کی یوت سے رابطہ کیا اور گلگل پلدستان کی یوت جب پولیس کے تھانے کے باہر پہنچی تو ایک پرزور احتجاج ہوا اور اس نائنصافی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سلم سے لڑ کر زندہ ہے اس جبر سے لڑ کر زندہ ہے ہم جی بی والے زندہ ہے پولیس کے تھوڑا سا اپر پریشر بیلڈ ہونے کے بیلڈ ہوا تھا تو جس کے وجہ سے انہوں نے ایکسپٹ کی ہے کہ یہ گلتی سے ہوا ہے وہاں جو فائرنگ ہو گئی تو اس کے تبادلے میں نظیر کو بولی لگی اور نظیر موقع پر جابحف ہو گئے اور جو بائیکیئر آئیڈر تھے وہ بھی وہاں سے بچھارے جان بچھا کے وہ نکل گئے بائیکیئر آئیڈر نے ان کو اطلاع دیا ہے کہ ہمارے خاص بستے میں یہ ٹریجڈی ہوئی ہے اور وہاں پر جو آپ کے عزیز تھے ان کی وہاں پر ڈپ ہوئی ہے آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس طرح سے وہ انصاف کی بھیگ مانگ رہے ہیں وہاں پر موجود پروٹیسٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ان کو انصاف دیا جائے اور سلطان نظیر جو تھا وہ بے گناہ تھا لیکن دوسری جانب پولیس کا موقع یکسر مختلف تھا پولیس کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص مطلوب تھا اور یہ ایک سٹریٹ کرمنل تھا یہ دہشتگرد تھا تو انکاؤنٹر کے نتیجے میں وہ مارے جا چکے ہیں جبکہ دوسری جانب لوائقین کا یہ کہنا تھا اور ماننا تھا کہ چھبیس سے ستائیس سال کی عمر کا یہ لڑکا کراچی میں زیر تعلیم تھا اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے موٹے کاربار کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا تو یہ صورتحال پولیس سٹیشن کے باہر سامنے آئی اور اسی دوران مجھ سے ان کے لوائقین نے رابطہ کیا تو میں نے کراچی میں موجود ہمارے جو کرائم ریپورٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا مختلف چینلوں کے بلکہ تمام چینلوں کے جو کرائم ریپورٹرز ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا ان سے میں نے استعداء کی ابتدائی معلومات ان کو فراہم کی تو انہوں نے اپنی ٹیمیں کراچی سائٹ تھانہ اے کے باہر بیجا اور وہاں پر جا کر لوائقین سے اور جو مظاہرین تھے ان سے بات کی تو اس دوران مظاہرین کی سے کیا بات ہوئی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انوشنٹ سوڈنٹ کو پولیس فالو نے ایک ڈکیت ڈھوپ کر کے اس کو اس کی مرڈر کیا ہے جوڈیشن ایکواری ہونے چاہیے ابھی پولیس پہ جو ہے ابھی بھی بلکل بروسائی نہیں ہے ہمیں جوڈیشن ایکواری ہونے چاہیے ہمیں اپایار ہو گئی ہے دیشنگردی کا جو دفعہ اس کے اوپر لگ گیا ہے اس کلپ صاحب کو یقیناً واضح ہوا ہوگا کہ یقیناً وہ جو لڑکا تھا اور ان کے لوائقین تھے ان کے مطالبات جائز تھے اور جو لوائقین تھے انہوں نے پولیس کو یہ درخواست دی کہ چونکہ یہ ایک بے گناہ تھا اور اس کی اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کی گناہگاری ثابت کی جائے اگر ان کے خلاف کوئی پرچے اس سے پہلے درجو ہیں تو وہ ان کے سامنے لائے جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے کسی تھانے کے اندر تو وہ بھی پیش کی جائے ان تمام ڈیمانڈز کو پورا کرنے میں پولیس ناکام رہی اسی دوران کے ماری کے ایس ایس پی نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی ایس پی اورنگی ٹاؤن کے زیرنگرانی بنی اور ایس پی اورنگی ٹاؤن نے باقیدہ طور پر رات کو بیٹھ کر پوچھ گچ کی اور پتہ چلا کہ سلطان نظیر بے گناہ تھے اور غلط انکانٹر ہوا ہے تو اسی دوران ان کی یہ درخواست تھی لوہیقین کی درخواست تھی اور وہاں پر موجود جو مظاہرین تھے وہ انصاف کی بھیگ مانگ رہے تھے وہ یہ کہہ جا رہے تھے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کریمنل نہیں ہے ہنزہ سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں کراچی میں مقیم ہیں اور گلگت پلستان خصوصاً گلگت پلستان کے جو نوجوان اور وہاں پر جو مقیم افراد تھے انہوں نے تھانے کے باہر جا کے مظاہرہ کیا اور بہت طویل مظاہرہ ہوا گزشتہ رات نو بجے تمام ٹی وی چینلز پہ بریکنگ خبر چلی اور اس بریکنگ خبر میں جو بھی مظاہرین کے مطالبات تھے وہ بھی سامنے آئے اور جو ایس پی اورنگی تھے انہوں نے اس واقع کی تحقیقات کی جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار اس واقع میں ملوث پائے گئے اور لوائقین کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو چند دنوں پہلے اسلام آباد میں اسامہ ستی کے ساتھ جو واقع پیش آئے تھا جو اف آئی آر کٹی تھی اسی طرح کی اف آئی آر کٹی جائے جو تھانے میں اف آئی آر درج ہوئی اس میں تین سو دو بٹا چونتیس اور سیون ایٹی اے کے کلازز سیکشنز شامل کیے گئے ہیں اور باقیدہ سندھ حکومت نے بھی لوائقین کو اشور کرایا کہ ہم لوائقین کے ساتھ ہیں اور جو واقع میں ملوث پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی مقتول سلطان عزیر کی لاش چھیپا کی مارچری میں رکھی گئی تھی اور پوس مارٹم ریپورٹ کا اجراء بھی ہوا اور اس کے بعد سے لوائقین نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ ان کا آبائی گاؤں خانہ آباد ہنزہ گلگت بلتستان ہے تو ان کو وہاں دفنانہ ہے تو اس سلسلے میں ہنزہ میں بھی ناصر آباد کے مقام پر آج جمع ہوئے مظاہرین جمع ہوئے خانہ آباد کے لوگ مارد خواتین بڑی دادات میں جمع ہوئے اور شہرائر شم کو بند کر کر یہ حکومت وقت سے صبح سندھ کی حکومت سے اور افاقی حکومت سے انصاف کی بھیگ مانگی اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جو پیش آیا ہے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں سانیہ اسلام آباد اسامہ ستی کے ساتھ پیش آیا چند روز پہلے اور ساتھ ہی گزشتہ روز سلطان نظیر اس پولیس گردی کے نشانے پر آئے ہیں آج سے چند ماہ قبل سانیہ ساہوال پیش آیا جس میں ایک نحتے گھرانے پر پولیس نے حملہ کیا چلتی گاڑی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں تین افراد جاں بھاق ہوا تھے اور بچوں کے سامنے ان کو مالدین کو گولیاں ماری گئی ان کو مارا گیا اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ گزشتہ حکومت کے دور میں سانیہ موڈل ٹاؤن ہوا جس میں چودہ افراد جس میں خواتین بھی شامل تھی پریگننٹ خواتین بھی شامل تھی جن کو آتا حال انصاف نہ مل سکا پاکستان میں پولیس گردی کے واقعات آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے اور لا ان آرڈر کا کام مینٹین کرنا پولیس کا کام ہے اور ساتھی ساتھ پولیس ہماری محافظ ہوتی ہے پولیس ہر شہری کی محافظ ہوتی ہے پولیس کا کام شہریوں کو حفاظت پہنچانا ہوتا ہے پولیس کا کام شہریوں کے خدمت ہوتی ہے نہ کی شہریوں پر نہتے شہریوں پر گولیاں چلانا تو سلطان نظیر کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اب یہ سندھ حکومت کا اور کراچی پولیس کا لٹمسٹسٹ ہے اور ہماری جوڈشری کا بھی لٹمسٹسٹ ہے کہ پہ در پہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور اس نائنصافی سے بچنے کے لیے لوہاہیقین کو اور متاثرین کو انصاف دلوانا لازمی ہے موسیقی